تو یوورس کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی بھی ریزن کے تحت آپ اپنا فیس بوک کا اکاؤنٹ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے میں بہت سی سمپل سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ فیس بوک کا اکاؤنٹ ڈلیٹ کر سکتے ہیں پرماننٹلی یا ٹیمپریری تو یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی موبائل کی سکرین پر تو جی ویورز میں اپنے موبائل کی سکرین پر آ چکا ہوں یہاں پر میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی فیس بوک اوپن کروں گا آپ نے بھی اپنی فیس بوک اوپن کر لینی ہے ایپ سے کریں گا جہاں سے مرضی تو میرے پاس اپلیکیشن مجود ہے اور میں نے ایک اے جو ہے آئی ڈی سائن ان کی ہوئی ہے میں نے اوریجنل آئی ڈی اپنی نہیں کی کیونکہ میں اپنی آئی ڈی کو ڈلیٹ نہیں کرنا چاہتا میرے پاس ایک آئی ڈی ہے جس کو میں ابھی فیل وقت جو ہے وہ ڈلیٹ کرنا چاہوں گا تو اس کو کرنے کے لیے مجھے تھری لائنز یہاں جو تھری ڈوٹس سائیڈ پر جو نظر آ رہے ہیں آپ کو اس پر کلک کروں گا اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اپنے موبائل سے اس طرح کی سکرین ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوئے آپ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی ایسے سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں تو تھری ڈوٹس پر سائیڈ پر کلک کرنے کے بعد سیٹنگ اینڈ پرائیویسی پر کلک کروں گا اور سیٹنگ کے اپشن پر پھر سے دوبارہ سے کلک کروں گا وہاں پر کلک کرنے کے بعد میں اکاؤنٹ سینٹر پر کلک کروں گا سب سے پہلا پیج ہے جو سیٹنگ پر کلک کرتے ہی جو آتا ہے اس پر کلک کروں گا اگر یہ آپ کے پاس نہیں آ رہا تو آپ اپنی اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ سینٹر کے اپشن پر آنے کے بعد نیچے میں جاؤں گا جی جی میں تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کروں گا تو میں پرسنل ڈیٹیلز اکاؤنٹ پر کلک کروں گا پرسنل ڈیٹیل پر کلک کیا تو پرسنل ڈیٹیل پر کلک کرنے کے بعد میرا کچھ نمبرز بغیرہ شو ہوں گے دیٹ آف برد شو ہوگی تو یہاں پر نیچے اگر ہم دیکھیں اکاؤنٹ آنرشیپ اینڈ کنٹرول کا اپشن نظر آ رہا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اکاؤنٹ آنرشیپ اینڈ کنٹرول پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیا اپشن شو ہوگا تو نیچے اب دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ دی ایکٹیویشن اور ڈیٹیش 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 جو بھی یہ مطلب کہ ڈی ایکٹیویٹ اکاؤنٹ کو کرنے کے لیے دوسرے اپشن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ہماری آئی ڈی کا نام جو شو ہوگا ہمیں اس پر کلک کریں گے ہاں جی ہم اسی کو ڈیٹ کرنا جا رہے ہیں تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد ڈی ایکٹیو اکاؤنٹ اس ٹیمپریری ڈی ایکٹیویٹنگ یور اکاؤنٹ اس ٹیمپریری یا پرمانینٹ تو ہم سیکنڈ آپشن پرمانینٹ پر کلک کریں گے آپ ٹیمپریری بھی کر سکتے ہیں تو اس کی کنڈیشنز ہو رہا ہے میں فیلال پرمانینٹ پر بات کروں گا تو پرمانینٹ پر کرنے کے بعد ہم کنٹینیو اوپر کے آپشن پر کلک کریں گے کنٹینیو کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیا پیج اوپن ہوگا جو کہ آپ کے سامنے ہے تو یہاں پر وہ ایک ریزن پوچھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہے رہے ہیں تو آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر پرائیویسی کنسل کے آپشن پر کلک کروں گا یا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں جی تو میں اس کو کلک کرنے کے بعد کنٹینیو کے آپشن پر کلک کروں گا کنٹینیو کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد پرائیویسی آن فیس بوک کے آپشن آگیا ہے ہمارے سامنے تو یہاں پر کچھ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے اس کو پڑھنا تو پڑھ لینے تو کنٹینیو پر کلک کریں گے تو پرمانینٹلیٹ ڈلیٹ اکاؤنٹ کا آپشن ہمارے پاس آ چکا ہے تو یہاں پر کہتا ہے تو کیپ میسنجر ڈی اکٹیویٹ انسٹیڈ ہاں تو ہم میسنجر کو بھی ڈی اکٹیویٹ کریں گے اور یہاں پر وہ کہہ رہا جی کچھ انفرمیشنز ہیں جو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی پکچرز کوئی فوٹوز کچھ بھی ہے جو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے سب کچھ ڈلیٹ ہی کرنا ہے تو اگر کرنا ہے تو یہاں پر کلک کر کے اپنی انفرمیشن آپ نکال سکتے ہیں تو نیچے اپسن آئے گا آپ کے پاس بلو کلر کا کنٹینیو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے جی تو کیپ میسنجر ڈی اکٹیویٹ انسٹیڈ تو اس کے بعد ایسا ہی ہے تو آپ کنٹینیو پر کلک کریں گے تو کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد آپ سے جو آپ کی جو بھی جو اکاؤنٹ ہے اس کا پاسورڈ مانگے گا تو جو آپ نے پاسورڈ لگایا ہوئے تو پاسورڈ پر اس کیونکہ یہ نا کنفرمیشن مانگتا ہے ایسے تو کوئی بھی کسی کا اکاؤنٹ ڈلیٹ کر سکتا ہے تو آپ نے پریویس جو پاسورڈ ہے وہ آپ نے لگانا ہے تو میں اپنا پاسورڈ لگاتا ہوں تو انٹر کروں گا تو میری آئی ڈی کا نیکسٹ جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گا تو کنٹینیو کی اپشن پر میں کلک کروں گا کنٹینیو کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد میرے پاس ایک نیا پیج اوپن ہوگا کنفرم ایک بار لاسٹ میں یہ کنفرم کرے گا تو ڈلیٹ اکاؤنٹ کے اپشن پر میں کلک کروں گا تو ڈلیٹ اکاؤنٹ کے اپشن پر میں جیسے ہی کلک کروں گا تو میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈلیٹ ہو جائے گا پامانینٹلی ٹھیک ہے تو یہ میرا ایزی سا ایک میتھڈ تھا یہ دیکھ سکتے ہیں شیڈول آف ڈلیٹ میرا اکاؤنٹ اکاؤنٹ ڈلیٹ ہو چکا ہے اپلیکیشن سے باہر آ چکا ہے تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ میری بھی کوئی حوصلہ افضائی ہو سکے تو بہت شکریہ جی دیکھ سکتے ہیں میرا پریویس اکاؤنٹ وہ تو رہ گیا لیکن میں نے اکاؤنٹ ڈلیٹ کر دیا ہے ایسی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ حافظ بہت شکریہ